بسم اللہ الرحمن الرحیم ۔ تھوڑا سا گردوں کے حوالے سے میں بتاتا چلو گردے فلٹر ہیں۔ ان کا کام یورن بنانا یورن کے ذریعے فاسد مادوں کو جسم سے نکالنا ہے۔ ۔ اللہ تعالی نے دو گردے ہمیں دیئے عطا کی ہیں اور ایک گردے کا جو نارمل سائز ہے وہ بارہ سنٹی میٹر ہے اور مختصر یہ کہ اگر اللہ نے دو گردے دیں اس میں سے اگر وہ ایک گردہ ہے پیداشی اور ایک گردہ جو ہے وہ کام کر رہا اس میں سے بھی آدھا گردہ کام نہیں کر رہا آدھا کر رہا پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں آتا پچاس پرسن بھی گردہ کام کر رہا پھر بھی پرابلم نہیں آتی پچیس پہ بھی آ جاتا پھر بھی پرابلم یہ آتی انسان لائف اچھی گزار رہا ہے اس کا باقی معاملہ سے ہی چل رہے ہیں لیکن جب پچیس سے چوبیس بھی آئے گا گردہ اور نیچے آنا شروع ہوگا جی آفراد نیچے آنا شروع ہوگا تب مسئلہ پیدا ہوگا گردوں کا کام بسی کے لیے فاصل مادوں کو نکالنا ان فاصل مادوں میں خاص ہوئے سیرم کریٹنائن ہے بلڈ یوریا ہے اور ان کی خاص ایشو ہے جو میرے بلڈ کے اندر بھی ہے یوریا ہے میرے بلڈ کے اندر دس سے پچاس تک ہونا چاہیے ہر بندے کے جو پروگرام دیکھا جا رہا ہے ہر ناظرین کے بلڈ کے اندر یہ مجود ہے یوریا کی مقدار دس سے پندرہ ہیں بھی سے نارمل جو ہونی چاہیے پچاس اینڈ ہے اسی طرح کیٹنائن جو ہے وہ 0.35 سے لے کے 1.3 تک ہے 1.1 تک ہے 1 تک اچھا نارمل آئیڈیل گینا جاتا ہے اسی طرح جو ہمارے لیکٹولائٹ ہیں ایسڈ ہے وہ 6 سے نیچے ہونا چاہیے 7 سے نیچے ہونا چاہیے اسی طرح ہمارا کلسٹرول جو ہے وہ 200 سے نیچے ہونا چاہیے پوٹاشیم جو ہے وہ 4.5 4.5 3 ہونا چاہیے 5 سے نیچے ہونا چاہیے اس طرح باقی لیکٹولائٹ سب اپنی اپنی ریشو ہے بہر ناظرین گردوں کا جو فنکشن اور بھی ہیں گردوں کا فنکشن جہاں تک ہمارے فاصل مادے نکالنا یورن بنانا ہے ہماری پی ایچ والیوں کو برکار رکھنا ہے ریڈ سل بنانا ہے ہم اکثر کہتے ہیں جگر خون بناتا ہے بچ میں سے سنتے آرہے ہیں ابھی پتہ چلے جی نہیں جی گردے خون بناتے ہیں وہ کیسے بناتے ہیں گردے ریڈ سل بناتے ہیں اب گردے ریڈ سل بنائی نہیں رہے وہ خون کی کمی ہو رہی جب گردے کام نہیں کر رہے تو بلڈی نہیں بن رہا اب جگر کو انٹے تو بنی نہیں رہی انٹے بنے گی یہ تو جیدر آگے امارت بنائے گا امارت بنی نہیں لے رہی اب گردوں کا جو کام ہے انفاصلات کو نکالنا اور الیکٹرولیڈ کو برقرار رکھنا بلیڈ پیشو کو کسی حد تک کنٹرول کرنا بے شمار اس کے فنکشن ہے بڑی اللہ کی نعمت ہے گردے بڑی نعمت ہیں اور گردے خراب کیوں ہو رہے ہیں اور جب یہ خراب ہوتے ہیں اس کی کوئی دس وجوہات ہیں گردے خراب ہونے کی اور دس ہی علامت ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کون سی علامت ہے نہ ہی وجوہات کا پتہ ہے ہمیں صرف اتنا پتہ کہ ہاں تھی جن لوگوں کوئی شوگر ہے ان کے گردے ڈیمج ہو سکتے ہیں بس اتنے پتہ ہیں ہم نہ بلیڈ پیشو کے لئے لوگ اپنا خیال کرتے ہیں دوسری بڑی وجہ جو ہے نا بلیڈ پیشو آئی رہنا ہے گردے خراب ہونے کی دوسری بڑی وجہ ہے پہلے نمبر پہ شوگر ہے دوسری نمبر پہ بلیڈ پیشو آئی رہنا ہے دوسری نمبر پہ پروٹین کا آنا یورن کے اندر جھاک کا آنا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہماری جھاک کتنی آ رہی یورن کے اندر نہ ہی ہم چیک کرتے ہیں کموڈ ویسی گھرا دیا بس نہ چیک کرتے ہیں کہ ڈیٹسو سے نیچے آنے چاہیے ہمیں پتہ نہیں کتنی آ رہی ہے خیرہ ہمیں وہ پتہ کروانا ہے اپنے ٹیسٹ کرانے یورن کے بھی کہ پروٹین کتنی آ رہی ہے ون پلاس آ رہی ہے خدا نخصہ زیادہ آ رہی ہے اور ہمیں وہ چیک کرنا ہے اپنی پروٹین کو یورن کے ٹیسٹ رول کروانے چاہیے وہ ہم کبھاتے نہیں ہیں اس طرح بیشمار اور وجوہات ہیں ہمارا پانی کا کم استعمال کرنا پانی کا صاف استعمال نہ کرنا ہمارا سٹونز کا بار بار بننا ہماری سیلف میڈیکیشن ہماری خود ہی میڈیکل سٹون پر جا کے ہم میڈیسن ڈاکٹر بن کے لے لیتے ہیں سیلف میڈیکیشن ہیوی قسم کی انٹی بارٹک ہیں ہیوی قسم کے پین کلر ہیں جو وہ بھی گردوں کو ڈیمیج کرتے ہیں غلط قسم کی میڈیسن کشتہ جات ہے جو طاقت کی وہ بھی ڈیمیج کرتے ہیں گردوں کو ہمارا ایکسرسائز نہ کرنا وردش نہ کرنا ایکسرسائز نہیں کرتے وہ بھی بڑی وجہ ہے پھر ہمارا ہم ٹیسٹ نہیں نہیں کرواتے اپنے آر ایف ٹی ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں لوگوں کو کرواتے نہیں باہر کے ملکوں والے کرواتے ہیں اور سمیدار لوگ ہیں ہمیں ہمارے پاکستان کے اندر ایک سروے ہویا ہے کہ نائنٹی پرسن لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا جب ان کے گردے ختم ہو رہے ہیں اس فضل پتہ چلتا جب گردے ختم ہو جاتے ہیں ٹیسٹ ہی نہیں ہوتے علامات بری عجیب سے آری ہوتی ہیں جب گردے ختم ہوتے ہیں تو علامات کیا ہوتی ہیں اب ہمیں ایک علامت کا سب کو پتہ ہے تقریب میں لوگوں کو تو یہ ایک علامت کیا ہے کہ آنکھوں کے نیچے سویلنگ ہونا پاؤں پر سویلنگ ہونا جن کو سویلنگ ہوتی پاؤں پر ہم کوئی یار اس کے گردوں کا مسئلہ یار چیک کروائیں گھر والے بھی فکر مند ہو جاتے ہیں یہ آنکھوں کے نیچے سویلنگ ہوتی ہے کوئی غلط بندہ ملے میں کھڑا ہو جائے نا غلطہ وارا لڑکا تو تب پتہ چلتا ہو وہ ملے میں غلط لڑکا کھڑا ہے سب اشعار ہو جاتے ہیں یہ کیوں کھڑا یہاں پر ایک علامت ہمیں پتہ ہے کہ جب یہ آنکھوں کے نیچے سویلنگ گے تو بجناب گردوں کا مسئلہ ہے باقی نو علامتوں کو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ علامتیں بڑی عجیب سی ہیں میں ضرور بتانا جوں گے ناظرین کو تاکہ اللہ نہ کرے کسی کو ہو گھر والوں کو وہ کسی کا اپنے عزیزوں میں یا اپنے خود ہو تو کم از کم اس کا صدب آپ کیا جائے لیکن جب کسی کو گھردوں میں درد نہیں ہوتی گھردوں میں پین نہیں ہوتی پتہ نہیں چلتا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں گھردوں میں درد ہوتے شاید کوئی پتہ چلے گھردوں کا مسئلہ ہے گھردے جب ختم ہوتے تو ایک علامت ہے آنکھوں کے نیچے سویلنگ ہونا پاؤں پر سویلنگ ہونا اب دوسری علامت بڑی عجیب سی ہے اس میں مطلی کا ہونا اٹھی کا آنا سانس کا پھولنا کمزوری کا ہونا بھوک کا کم لگنا گبرہت ہونا بچینی ہونا رات کو سوتے ہوئے آنکھ کا کھل جانا تکیہ سر کے نیچے رکھنا کیسی عجیب سی علامتیں ہیں بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں کوئی غلط چیز کھا بیٹھا ہوں میدے کا مسئلہ اٹھی آ رہی ہے ہم پھکیاں کھا رہے ہیں ہم کوئی نام نہیں لینا چاہوں میڈیسن کا انگریزی میڈیسن ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں مزار سے جا کے کہ یہاں ٹھیک ہے وہ اس سے پیدا ہو جاتا ہوتی طور پر لیکن وہ تو بلڈ کے اندر توفن پیدا ہوا یوریا جو ہونا چاہیے پچاس دوستو پہ پہنچہ ہوتا ہے ڈیٹھ سو پہ کریٹینین دس دس پہ پہ پہنچہ ہوتا ہے اور الیکٹرین ان بیلس ہوئیتے پوٹاشیم پانچھ شے پہ پہنچہ ہوتا ہے وجہ تو ہو بن رہی ہوتی ہے تو ہم غلط رکھ پہ جا رہے ہوتے ہیں غلط گولیاں غلط میڈسن غلط علاج غلط ڈاکٹروں کے پاس خود ہی جا رہے ہیں انہیں ڈاکٹروں کا کوئی قصور نہیں آپ گردوں کے ڈاکٹر کے پاس جا ہی نہیں دے آپ ہارٹ والے کے پاس جا رہے ہیں آپ دمیں والے کے پاس جا رہے ہیں آپ ٹی بی والے کے پاس جا رہے ہیں آپ میدے والے کے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں آپ اور چکر میں پڑھیں میں پتہ نہیں کہ دم کروالیں کس نے تویز دھاکہ کر دیا ہے کس نے کچھ کر دیا ہے اور چکر میں پڑھ جاتے ہیں آپ گردوں کے ٹیسٹ ہی نہیں کرواتے آر ایف ٹی وہ ٹیسٹ کروانا ہے ہم سب کو گردوں کا پتہ چلے ہیں ہمارے گردوں کی کیا پوزیشن ہے ناظرین جب پتہ چلتا ہے بہت لیٹ ہو چکا ہوتا ہے کیا نقصان آتے ہیں ڈیلسٹ کروانے چاہیے یا نہیں کروانے چاہیے یا ٹرانسپارٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ناظرین سپیہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بات کریں گے وقت کی کمی کے پیشن ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندرے دوبارہ آپ سے بات ہوگی تب تک کے لیے ڈاکٹر بھگار میں نیاز آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ